سونا ہے چاندی ہے یہ دھاتیں ہیں جس کا زیور بنتا ہے عورتیں زیور پہنتی ہیں سونے کا بھی چاندی کا بھی مرد کے لیے ایک مخصوص مقدار میں چاندی پہننی حلال ہے اس مقدار سے زیادہ حلال نہیں ہے عورت کے لیے سونا حلال بشرت ہے کہ اس سے زکاة ادا کرے صاحبِ نصاب ہو زکاة ادا کرے ساڑھے ساتھ طولے صرف سونا ہو سال گزر جائے زکاة دینی ہوگی چاہے پہنے یا نہ پہنے چاہے پہنا ہے یا صندوق میں رکھا ہے یا بینک کے کسی لاکر میں رکھا ہوا ہے زکاة اس کی دینی ہوگی زکاة دینے کے لیے پہننا شرط نہیں ہے کہ چونکہ میں نے زکاة دینی لہذا میں پہنوں پہنا یا نہیں پہنا زکاة دینی ہوگی آپ علیہ السلام کے پاس خاتون آئی اس کے ساتھ بیٹی تھی اس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس سے زکاة ادا کرتی ہو اس نے کہا جی نہیں فرما کیا تم چاہتی ہو کہ یہی کنگن تمہارے لیے کل جہنم کی آگ بن کے تمہیں پہنائے جائیں آگ بنا کر پہنائے جائیں اس نے فور طورتے وہ کنگر اتارے اور صدقہ کر دیئے تو مرد کے لیے مخصوص مقدار میں چاندی عورت کے لیے سونا سونا جتنا بھی پہنے لیکن اس سے زکاة ضرور ادا کریں اگر زکاة ادا نہیں کرے گی تو یہی سونا یہی زیور وبال جان بن جائے گا باعث سے وبال بن جائے گا تولہ سونا ہے یا دو تولے سونا ہے تولہ چاندی مل کر دونوں مل کر ایک نصاب کو پہنچ گئے زکاة ادا کرنی پڑے گی ایک تولہ سونا ہے سات کچھ روپے ہیں دونوں مل کر ایک کے نصاب کو پہنچ گئے ہیں چاندی کا نصاب تقریباً یوں کہہ لیں اگر ہزار روپے تولہ ہے تو باون ہزار پچپن ہزار روپے کسی کے پاس سو سال گزر جائے تو زکاة ادا کرنی پڑے گی صرف چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولے ہیں صرف سونے کا نصاب ساڑھے ساتھ تولے ہیں سونا چاندی دونوں مل کر ایک کو پہنچ گئے چاندی اور رقم مل کر ایک نصاب کو پہنچ گئے سونا اور رقم مل کر ایک نصاب کو پہنچ گئے زکاة ادا کرنی پڑے گی زکاة کے لیے سال شرط ہے قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے وہ خاتون جس کے پاس زیور ہے ساڑھے باون تولے چاندی کی مقدار میں رقم ہے یا سونا اور چاندی دونوں مل گئے یا چاندی رقم مل گئیں سونا رقم مل گئیں اور ایک نصاب کو پہنچ گئے اور سال نہیں گدرا ادھر آگئی بڑی عید قربانی کی قربانی اس پہ واجب ہوگی قربانی کرنی پڑے گی قربانی پڑے گی